السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی مزیدار سی آلو گوبی میرے طریقے کی بنا کر کھائیں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا تو جس کے لیے مجھے چیزیں چاہیے گوبی لی ہے میں نے 1.5 کلو جس کو کاٹ کے رکھ لیا ابھی ہم پانی سے واش کر کے اسے ٹوکری میں ڈال لیں گے پیاز لیا ہے میں نے بڑا ایک قدر جس کو چوب کر کے رکھ لیا آلو ری ہے میں نے حسبے ضرورت میں نے 3 سے 4 ادر ڈالو لی ہے آپ کی چوائے سے آپ زیادہ ڈالنا چاہے تو زیادہ ڈال لیں دو ادر دیئے میں نے ٹوماٹر اور تین ادر سبز مرچے لیا جن کو چاپ کر کے رکھ لیا ادر اک لسن کا پیسٹ ہے 2 ٹیبل سپون نمک لیا ہے میں نے 1 ٹیبل سپون سورک مرچوں کا پورڈر لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون حلدی پورڈر ہے 1 ٹیبل سپون سکھا دھنیا پورڈر گارنش کے لیے لیا ہے سبز دھنیا جس کو میں نے دھو کے یہ دیکھے رکھ لیا ہے پانی اس کا نکل رہا ہے سٹرینٹ کر لیا ہے پانی برتن میں نے اوپر رکھ دیا فلیم آن کر دیا ہے اویل ڈالیں گے تقریباً ایک بول پیاس ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ بھی ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے تماتر بھی کٹے ہوئے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ان ساری چیزوں کو گیر میں اچھی طرح فرائی کریں گے اس طریقے کی بنائیں گے تو انساءاللہ بڑی تیسٹی اور قراری مدی کی بنائیں گے گیر دیکھیں اس کو اتنا فرائی کریں گے اس کو سکڑنے تاک مسالہ ہمارا فرائی ہو کے سکڑ جائے گا اس کے بعد ہم نمک میں چھزار ڈالیں گے اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے گیر کے اندر بھونیں گے دیکھیں میرا مسالہ کافی ہے تک آئل کے اندر خوشک ہو چکا ہے دیکھیں بھون چکا ہے یہ دیکھیں آپ کو بطن سے نظر آرہا ہوگا کہ کافی فرائی ہو چکا ہے اس کے اندر اب میں مسالہ ڈالوں گی لمک بچ دیکھیں بھون چکا ہے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے مزے دار سی اگر آپ میرے پاس ہوتے تو آپ دیکھتے کہ باقی بہت پیسٹی اور پیاری سی مزے کی خوشبو آ رہی ہے خوشبویں اڑ رہی ہیں پیاری Educator مصالہ دوں کے بھونے دیکھیں سوچے دیں اسے دیں دیکھیں دے اس کے اندر اپنے سبزی ڈالویں یہ دیکھیں ہمارا مسالہ ڈھونا ہوا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے سبزی دو بھی ڈالیں گے جو ہم نے دھوکے چوکر میں ڈالیں اس میں ڈائے دہا دیں ساتھی ہم ڈال دیں یادو بھی اچھی طرح اس کو مکس کر لیں جی ہماری سبزی مکس ہو چکی ہے اس کے اوپر ڈکر دے دیں گے تاکہ یہ مناسب سی آنچ ہم نے رکھنی ہے تاکہ یہ مسالے کے اندر بھون جائے مزے کی ہو جائے یہ سبزی کو ہم ہلائیں گے بھی کیونکہ یہ مسالے میں بھون رہی ہے جلنا جائے چمت بھی چلانے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے پھر اس کو ہم دم کی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ڈکن دے کے جی سبزی میری آلو گو بھی جو ہے تقریباً بھون چکی ہے آلو تھوڑے سے رہ گئے ان میں ذرا کلنے میں تھوڑے ساتھ ٹائم لگے گا تھوڑا ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آلو جو ہے سبزی کے اندر دبا دینے ہیں ایسے تاکہ وہ اچھی طرح گا جائیں تو ابھی تھوڑی دیر تک اس کو ہم ہوتار دیتے ہیں سبزی میری بھون چکی ہے دیکھیں اب میں ڈالوں گی اس کے اندر ون ٹیبل سپون کسوری میتھی جس کو ہم نے ہاتھ سے مسل کے ون ٹیبل سپون میں نے کسوری میتھی ڈالی ہے اس کے اوپر اگر آپ کے پاس کسوری میتھی نہیں ہے تو فرش میتھی آپ تھوڑی سی کاٹ کے دھو کے جیسے دھنیا یہ ڈالنے لگی ہوں میں یہ دیکھیں ایسے کاٹ کے میتھی بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر سبزی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا مک سبزیاں بناتے ہیں تب بھی آلو گو بھی آپ بناتے ہیں تب بھی میتھی اور دھنیا آپ ضرور ڈالیں سالن میرا ریڈی ہو چکے اب میں اس کو ڈش میں نکال دیں میری مزے دار سی کراری گو بھی تیار ہو چکی ہے میرے طریقے کی بنا کے کھائیں انشاءاللہ آپ کو مزائے گا چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں اگر کھانے سے پہلے ایک چمچ دیسگی ڈال کے پین میں ڈال کے گرم کر کے کھائیں گے تو اور بھی مزائے گا اگر نہیں ہے دیسگی تو کوئی مسئلہ نہیں ایسے بھی بہت مزے کی ہے اللہ تعالی آپ سب کو زندگی تندرستی دے تو ہمیں یاد رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ آجاتے موسیقا